بیہار کی کوشی سیمانچل کے مشہور کووال ایوام شائر عبد الرحمن نور صاحب کی چھاسی ورش کی عمر میں نیدن ہو گیا انہوں نے چار دسمبر کوریریا کی خوزری بازار استیت اپنے آواز پر انتیم سان سے لی شائر عبد الرحمن نور کی شاعرانہ انداز ایوام باتوں ہی باتوں میں لوگوں کے بیچ مہت پورن سندیش چھوڑ دینا ان کی شخصیت تھی وہ اکثر پڑھا کرتے تھے اس دیش کے ہندو مسلم مل کر ایسے رہتے ہیں جیسے چھتے میں مدومکھی اوپر نیچے رہتے ہیں ہم ہیں ہندوستانی اس کی صدا رہے گی جوانی ان کی انہی انداز کی دیوانیں کب ایک سے ہزار اور پھر لاکھوں ہو گئے انہیں خود پتا نہیں چلا عبد الرحمن نور نے انیسے پنچانوے چھانوے میں آکاشوانی پورنیا میں ایک کووال ایوام شائر کے روپ میں جوائن کیا ورشوں تک ہوئے آکاشوانی سے جھوڑے رہے اور اپنا پروگرام دے کر لوگوں کو منورنجن کرتے رہے اس دوران ان کے لاکھوں چہانے والے فین بنتے رہے عبد الرحمن نور کا جنب 1937 میں اراریا کے بڑھگاوہ پڑھن شہتر کے دھنیشوری وارڈ نمبر پندرہ میں ہوا اپنے پیترک آواز میں ہی ہوئے پلے بڑھے انہوں نے 1967 میں دیدار بخش ہائی سکول بیرنگر اراریا سے میٹریک یعنی دسویں پاس کیا 1969 میں کالانند ہائی سکول گڑھ بنیلی پرنیا سے انٹر کیا پھر بعد میں ان کی شادی ہو گئی عبد الرحمن نور نے اپنے پیچھے ساتھ بیٹے اور تین بیٹیاں چھوڑ گئے مرتیوں کو لے کر نور صاحب کے بیٹے محمد عرفان آلم بتاتے ہیں کہ اببا اکثر بولا کرتے تھے کہ میرا جنم دین سوموار کو ہوا ہے اور میری موت بھی سوموار کو ہی ہوگی دیکھنا آج میرے اببا کی کہی باتیں سچ ثابت ہوئی میرے اببا کی مرتیوں سوموار کو صبح قریب ساڑھے چار بجے ہوئی اللہ ان کو جنت دے بھوپیندر نارائن منڈل یونیویسٹی کے پروفیسر اشوک کمار بتاتے ہیں کہ رحمان صاحب ایک نیک دل انشان تھے ان کے چلے جانے سے اردو اور ہندی صاحب کو بڑی شتی ہوئی ہے ان کی ارجیت سماجک پرتشتہ کو سماج بھولا نہیں سکتا اس شطر کے لیے بھی اپرنیہ شتی ہوئی ہے شائر عبد الرحمان نور صاحب میرے بھی بہت قریبی ہوا کرتے تھے بیمار حالت میں بھی وہ جب مجھے دیکھتے تھے تو وہ بھول جاتے تھے کہ وہ آسوست ہیں شاید مجھ سے باتیں کرنے سے انہیں شکون ملتی تھی اس دوران میں نے ان کی کئی بار انٹرویو کی ہے دیکھئے ان کے انٹرویو کا ایک جھلک آپ نے کئی سارے پروگرام کیا ہے شائر و شائرے کا پروگرام آپ نے کیا ہے تو ان پرانے پلوں کو یاد کر کے کچھ آپ کو والی گن گنائیں گے جی ضرور ہم گن گنائیں گے اور پرانے دور کا میں کوازلی لیکھا زمانے کا عجیب رنگ دیکھا اس کا بنوان ہے میں نے لیکھا کوازلی سنے وہ زمانہ ہو گیا ہے گھر کی مالکی بی بی وہ زمانہ ہو گیا ہے گھر کی مالکی بی بیاں اور بی بیاں شوہر بنے ہیں اور شوہر بی بیاں وہ زمانہ ہو گیا ہے گھر کی مالکی بی بیاں اور بی بیاں شوہر بنے ہیں اور شوہر بی بیاں بیاں کر کے لائے گھر میں ہو گیا دو چار دن اور بیاں کر کے لائے گھر میں ہو گیا دو چار دن اور پھر لگی شکہ زمانے گھر میں میری بی بی بیاں پھر لگی شکہ زمانے گھر میں میری بی بیاں اور بی بیاں شوہر بنے ہیں اور شوہر بی بیاں بی بی کہتی ہے گھر مجھے لائے کر کے داؤگے تو رہوں گی بی بیاں گھر مجھے لائے کر کے داؤگے تو رہوں گی بی بیاں ورن اپنی مدوا پورا کروں گی گہر سے ارے دشمنوں کے ساتھ میں دیکھاؤگے اپنی بی بیاں دشمنوں کے ساتھ میں دیکھاؤگے اپنی بی بیاں گاؤں گاؤں جا کر کے ہم گاتے تھے پروگرام دیتے تھے اپنا ہے نا تو پروگرام میں کیا ہوتا تھا عورت مرد بڑھا بچہ سب کے سب آتا تھا اور سب کے سب خوش ہوتا تھا اور پروگرام کو سن کر کے اور راستے پر بھی آتا تھا ایک ساکھ سرطا گیت میں نے لکھا چھٹی میں پڑھلے پڑھلے کا کی گے اومر بہت چھو با کی گے ہی گے پڑھلے پڑھلے کا کی گے اومر بہت چھو با کی گے ہی گے نا پڑھلے پڑھلے کا کی گے عمر بہت چھو باقی گے پڑھل پتہ ہوا گھر میں اے تو انگریزی میں بات بنای تو پڑھل پتہ ہوا گھر میں اے تو انگریزی میں بات بنائی تو ایک کوٹہ بات سمجھ میں نہ اے تو ایک کوٹہ بات سمجھ میں نہ اے تو چولا چوکا سے ہو کر رہی تو وہ کر کرسما دیکھ کہ کاکی سب لنگ پھٹیاں چھاتی گے پڑھلے پڑھلے کاکی گے عمر بہت چوبا کی گے گاں کے مکھیا سر پنچ اے تو 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 ہنڈی میں تو رہ سمجھے تو ایک اٹھا بات سمجھ میں نہ اے تو وہ کر کرسما دیکھ کے ساگتا کی سب لنگ پھٹیاں چھاتی گے پڑھلے پڑھلے کاکی گے عمر بہت چوبا کی گے اور نوزوان کے لئے رکھا لکھا پڑھلے پڑھلے کاکا ہو ملل چھا بڑھیاں موکا ہو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ ہی بل ایکن پر پریز کرنا نہ بھولے تاکہ ہر اپ ڈیٹس آپ تک پہنچتی رہے